آپ سے ایک بڑا خاص و خاص سوال ہے تین سو روزانہ خرچہ ملتا ہے دو سو ستر کھاتا ہوں باقی بچاگر رکھتا ہوں کتنے دن تک میر ہو جاؤں گا کامیاب لوگوں کی سٹوری سنو تو لگنے لگتا ہے جب تک فٹ پاک پہ نہ سوئے یا ٹھیلا نہ لگایا میر نہیں ہو سکتے ایک عورت بینک میں چیک کیش کرانے گئی تو مینجر نے کہا ہم میں آپ کو کوئی نہیں جانتا اس لئے کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں جسے ہم جانتے ہوں وہ عورت گئی اور تھوڑی دیر بعد پولیس انسپیکٹر کو ساتھ لے آئی مینجر نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں تو پولیس انسپیکٹر نے موہ لہا دیا اور اشارہ کیا کہ ہاں جانتا ہے کیشر نے اس کا چیک کیش کر کے پیمنٹ دے دی اور اس عورت کو جانے کو کہا تو مینجر نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں کیا یہ آپ کی رشتے دار ہے پولیس انسپیکٹر نے جواب دیا میں اس عورت کو ایسے جانتا ہوں کہ کئی دفعہ اس کو جادی چیک کیش کروانے کے جرم میں گرفتار کر چکا ہوں ایک چائنیز پاکستان سے واپس گیا تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان کا وزٹ کیسا رہا کیسے لگے وہاں کے لوگ چائنیز کا جواب بڑا ہی دلچال کہنے لگا پاکستانیوں میں تین خاص باتیں مشترکہ محسوس کی ہیں اول کلائی میں گھڑی بانتے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے بہت پابند ہیں دوم ان لوگوں نے ایک پرزہ اجاد کیا ہے جس کا کوئی وجود تو نہیں ہے لیکن کام کر دکھاتا ہے اور اس پرزے کا نام ہے جگار نمبر تین بہت بڑے لکھے لوگ ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا ساری قومی ڈاکٹر اور حکیم ہیں آپ وہاں کسی کو بھی اپنا مرض بتا دیں وہ فوراں دوا تجویز کر دیتا ہے